دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ آس ہوتل آداب ناظرین آپ تمام کا اے ایٹین تلنگانہ نیوز میں استخبال ہے بطاریخ 21 جنوری 2022 کو ایک پریس میٹ منقض کی گئی جس میں ساؤزون ٹاکس فورس ٹیم نے ملک پیٹ پولیس اور ہمائیونگر پولیس کے باہمیش ترق سے دو کیسے سالف کیے جس میں دو گروہوں جن میں چھے لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی کمیشنر ٹاکس فورس ساؤزون ہیدراباد نے ساؤزون ٹاکس فورس کے دفتر پرانی حویلی ہائیڈ میں ساؤزون ٹاکس فورس ٹیم کے حوالے سے دو مختلف گروہوں کو گرفتار کیا جو جالی آٹی پی سی آر ریپورٹس اور جالی کوویڈ ویکسینیشن سیٹیفیکٹ فراہم کر رہے تھے پیش ہے ایٹین تلنگانہ نیوز سے یہ خصوصی ریپورٹ دو کیسز کا ڈیٹیکشن ہوا یہ دو کیسز میں چھے لوگوں کا گرفتاری ہوا یہ جسے دو گینگ سے یہ فیک ویکسین سیٹیسیکٹ اور فیک آٹی پی سی آر نگیٹیب ریپورٹس ایسیو کر رہے ہیں اور ان کے پاس ٹوٹل 115 115 نگیٹیب ریپورٹس اور نے نے 75 نگیٹیب ریپورٹس اور پچاس پیک ویکسین سیٹیسیکٹ کا برامت ہوا تو پہلا کیس میں لکشمن اور پرابات کمار کا گرفتاری ہوا لکشمن یہ ڈپلومہ کیا ہے دو دوہزار یارہ میں اور اس کا خود کا ایک ڈائیگنیسٹک سینٹر ہے ہوم کیر ڈائیگنیسٹک سینٹر ملک پیک میں یہ سیمپل کالیکشن کرتا ہے گھر گھر جا کے سیمپل کالیکشن کرنا یا اس کے پاس بھی آتے ہیں سواب سے نیسل کا جو سیمپلیں وہ کلیکٹ کرتے ہیں تو اورل اورل کا بھی کرتے ہیں مگر یہ ڈمی سیمپل ڈائیگنیسٹک سینٹر کو بھیج رہا ہے اس وجہ سے سب ہی ریپورٹس نگیٹیب آ رہے ہیں ریپورٹ جنیون ہے مگر یہ جو پروسس ہے وہ غلط ہے زیادہ تر یہ ٹرائیولنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ایک ایک ریپورٹ دو ہزار سے تین ہزار تک بیچ رہے ہیں چارج کر رہے ہیں اور سیکنڈ کیس میں تاریخ حبیب شکیل بشیر اور عرفان کا گرفتہ ریوہ ان کے پاس پچاس ویکسین سرٹیفیکٹس کوویڈ ویکسین سرٹیفیکٹس جو فیک ہے اور نگیٹیب ریپورٹس فیک سرٹیفیکٹس دس ہے حبیب تاریخ حبیب بھی لائب ٹیکنیشن کے جیسا کام کرتا تھا اور ایک سال پہلے اس کا خود کا ایک ایمیج ڈیاغنیسٹک سینٹر کھولا ہے مراد نگر آسف نگر میں پرائیمری ہیلتھ سینٹر آسف نگر میں ایک لیڈی کماری انسے ٹائپ کر کے بیک ڈیٹ میں بیک ڈیٹ میں ایک ویکسین سرٹیفیکٹس ایشو کر رہے ہیں تو ایک ایک سرٹیفیکٹس آٹھ سو سے ہزار روپے تک چارج کر رہے ہیں اور ٹرائیولنگ کے لیے ابھی یہ ویکسین اور نگیٹیب ریپورٹس مانڈیٹری ہو گیا اسی لیے یہ ٹرائیول ایجنٹس کے ذریعے جتنے بھی کسٹمرز کو ٹرائیول کرنے کا ہے ان لوگوں سے یہ نگیٹیب ریپورٹس لے کر اور فالس ویکسین سرٹیفیکٹس لے کر باہر ٹرائیول کر رہے ہیں اور میرے طرف سے سب ڈیگنیسٹک سینٹرز کو میں وارنگ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں انفرمیشن ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا فالس نگیٹیب ریپورٹس ایشو کر رہے ہیں اور ویکسین بھی ایشو کر رہے ہیں بولکے ہم کو انفرمیشن ہے ہم سب ہی پہ کیس کریں گے اور سب کو ہم ریسٹ بھی کریں گے سر جو ہون کلیکشن کے لیے بہت سارے ہیں خاص طور کو دیکھا جا رہا ہے کہ انکوالی فائد لوگ ہیں جو ویکسین سیمپل کلیکشن کے لیے آ رہے ہیں تو شاید ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ وہ کولیفائیڈ ہی نہیں رہتے ہیں اور لوگ کو ناولیج نہیں ہو رہا رہے ہیں نہیں پھر بھی ہم اگر وہ غلط استعمال کر رہا ہے وہ بولے تو ہم ضرور کیس کریں گے جو بھی ہے کوالیفائیڈ ہے انکوالیفائیڈ ہے جس پہ جتنے بھی اس میں انوارڈ ہوتے ہیں سب کے اوپر کیس ہوگا اور اوریس بھی ہونے کیونکہ تقریبا ہسپٹل جو کھلے ہیں سر اس میں نیر بھائی جو لوگ وہ فیلٹس ریلیٹیڈ ہی نہیں ہیں جو لائپ ٹیکنیشنز ہوتے ہیں تو آکے پریکٹیسنگ کر کے انکے لیے آپ کیا بھولنا چاہیے ہیں انکے اوپر جیسا میں بولا سبھی ڈیاغنیسٹک سینٹر کے ہمارا سرولینس سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ فوری ملاقات کریں ونسٹی دیولپرز آفیس ایڈریس بسائیڈ چویس فنکشن ہال چندرین گھٹا ہیدرباد فر فردہ دیٹیلز کونٹاکت 9246882400 95057 04041